مناظر ہیں لاہور کے شیخ رشید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں لاہور سے جہاں پر شیخ رشید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے یہ ناہل ہیں نلائک ہیں نکمے ہیں نکٹو ہیں کرپٹ ہیں ڈسونسٹ ہیں سلگش ہیں ایکسٹرا ویگنٹ ہیں نانسنس ہیں نونڈیلیوری انہوں نے مٹھائیاں بانٹی کہ جناب کمال ہو گیا جب ہی ہیں ڈالی فوٹو ساری دنیا میں موجود ہے اب کہتے ہیں کہ یہ کتری شہزادے کو بلاو جس جی آئی ٹی میں ملک کا وزیر آزم پیش ہو رہا ہو وہاں کتری شہزادے کو پیش ہونا چاہیے یہ جی آئی ٹی اس کے دربار میں پیش نہیں ہونی چاہیے اگر شوق ہے تو اس کو بلا لو پانچ کے پا میں قانونی بات نہیں کرنا چاہتا میں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ پیش ہو ہوں میں بھی ایک وقالت میں نے کی ہوئی ہے سارے پانچ کے پانچ ججز نے کہا ہے کہ یہ ہیر سے ہے یہ کتری خط کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے اور کل جو اس حاگ ڈار صاحب نے زبان استعمال کی ہے میرا خیال ہے یہ اس بزار کی بھی زبان نہیں ہے جو اس ملک کے وزیر خزانہ نے استعمال کیا ہے اور یہی نہیں بلکہ میں نے کورٹ میں جسٹس عظمت صاحب کو ارز کی کہ جسٹس صاحب یہ ایک سو چونسٹ کیونکہ وہ میرے شیئر کیا ہے اس لیے میں نے ان سے مخاطب کیا شیخ عظمت صاحب کو کہ ایک سو چونسٹ کے بیان کے تحت راولپنڈی میں کئی لوگ فانسی کے تخت پر چڑے ہیں اور انہوں نے کورٹ میں جا کے کہا کہ ہم سے یہ زیادتی کا بیان دیا گیا ہے ہمیں فورس سے بیان دیا گیا ہے اور ایک سو چونسٹ کے بیان کو ملک کے وزیر خزانہ کہتے ہیں اس میں پکوڑے بیچو اور جب انہوں نے جانا تھا میں اس کورٹ کے سامنے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وہ ایسی زبان استعمال کرتے تھے نواز شریف صاحب کے بارے میں جو مناسب نہیں ہے پڑے لکھے کراؤڈ میں پیش کرنی کہ آپ چلا گیا ہمیں یہاں چھوڑ گیا ہے اور آپ سارے پڑے لکھے لوگ ہیں آپ اس کے چونسٹ کا بیان پڑھیں اخباروں میں چھپا ہے کہ کئی دفعہ جج صاحب نے ان سے پوچھا دیکھیں کوئی آپ سے زیادتی تو نہیں ہو رہی آپ تھوڑا تھوڑی دیر بعد آکے بیان دے دیں کوئی آپ کو انڈر پریشر تو نہیں ہوں انہوں نے کہا نہیں جی میں بخوشی بیان دے رہا ہوں اور ایک ایک صفحے پہ دو دو دفعہ دسخت کی ہیں اور اب کہتے ہیں یہ دسخت کیا چیز ہیں ایکچولی ان کے پاس کئی دسخت ہیں مجھے یقین ہے کہ مریم بی بی کے دسخت بھی انہوں نے جالی استعمال کی ہیں استعم پیپر ان کا بعد میں نکلتا ہے اور ڈیٹ پہلے بنتی ہے اور مسئلہ کیا ہے اس بلڈنگ کے نیچے یہ قوم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا یہ میں نے ان سے کہا کہ مزاک نہ رہا جس بلڈنگ کا وجہ پاک لین کی جو بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کے نیچے یہ خطاب کرتے ہیں شرم نہیں آتی کہ جس بلڈنگ کی وجہ سے جھگڑا کیا ہے جی جھگڑا صرف اتنا ہے کہ یہ آپ بات آ دیں کہ یہ مال کہاں سے آیا کوئی بیس کروڑ لوگوں میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کتری شہزادوں کے فلیٹ ہے اور اگر اسی طرح کے ڈاکومنٹ اس ملک میں تسلیم ہونے ہے تو کل کوئی بینکارک کے نائٹ کلب سے لے آئے گا کوئی کسی کسینو سے لے آئے گا جناب یہ چھے ملین پونڈ اس نے آپ کو جیتے تھے اس ملک کا سارا نظام تباہی کے دھانے پہنچ چکا ہے میں آپ کو بتاتے ہوئے یہ شرم محسوس کرتا ہوں کہ جس سی پیک سے ہمیں بہت بڑی امید تھی اس کا کام بھی رک گیا ہے اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ جتنے کام بتا رہے ہیں یہ سڑکیں بن گئیں یہ پل بن گئیں یہ کمرشل جاب ہیں اس کا انٹریسٹ ریٹ اتنا ہائی ہے کہ اس سے آدھے قیمت پر کرزیں مل سکتے ہیں آدھے قیمت پر اس کے انٹریسٹ ریٹ سے کرزیں مل سکتے ہیں جس دن سے کوئٹہ میں دو چائنیز ہلاک ہوئے ہیں دہشتگردی سے اس دن سے اس کام کی نہ صرف سپیڈ سلو ہو گئی ہے جو اصل پاور پلانٹ کوئٹ گوادر میں لگنا ہے جو اصل پلانٹ پانی کی جس کی وجہ سے گوادر نے ڈیولپ کرنا ہے اس کام میں رکاوتیں آ گئی ہیں اور اب میں آپ کو بڑی مایوسی سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اسمبلیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے پاکستان میں جمہوریت جو ہے اب بڑے آدمی کی جو آپ آگے ڈیش کنیز بن گئی ہے پارلیمان میں میں یہی کہہ سکتا ہوں اور یہاں ظلفکار چودری صاحب نے باتیں کی اس ملک میں کوئی بھی سیاست دان ایسا نہیں ہے جو فوج کے گملوں سے اور نرسریوں سے نکل کر پیدا نہیں ہوا آپ لوگ سامنے آئیں میرے باپ کو کوئی نہیں جانتا اس ملک میں میرے باپ کو لوگ دیکھ کر کہتے تھے یہ شیخ رشید کا والد ہے مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یہ شیخ احمد کا بیٹا ہے اور میں نے آٹھ وزارتیں کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں نواز شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہوں اور سارے اداروں کو چیلنج کر سکتا ہوں لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اس ملک کے سارے ادارے تباہ و برباد ہو گئے اس ملک میں ڈی ایس بھی جو ہے وہ اس خاندان کی مرضی کے بغیر کسی تھانے میں نہیں لگتا شیم جس بندے نے بیسک انویسٹیگیشن کرنی ہو وہ ایم پی اور ایم ای نی کا جب تک بلیو آئیڈ نہ ہو اور اس کی اپروال اوپر سے نہ آئے وہ نہیں لگ سکتا ہم خاندانوں کے غلام ہیں ہم میں کس چیز کی کمی ہیں ان کی شکلیں دیکھیں یہ جتنے وکیل بیتے ہیں یہ نواز شریف کے خاندان کی اولاد سے زیادہ خوبصورت اور سمات ہے میں تکریر میں تکریر تیار کر کے نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ آپ مرے اندر آمد کرتا ہے میں اسی پہ بات کرتا ہوں اور میں اس ملک کے سب سے اہم فورم سے مخاتم ہوں جمہوریت زندہ بھی آپ کی وجہ سے ہے اور ان کیمروں کی وجہ سے ہے جتنی زندہ عوام مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں منڈی میں خریدی جا سکتی ہو مجودہ حکومت اس کی سو لیجنٹ ہے جو چیز منڈی سے خریدی جا سکتی ہو مجودہ حکومت اس کی سو لیجنٹ ہے اور آج پاکستان میں جو لوگوں کی آواز دیکھی جاتی ہے جو آواز سنی جاتی ہے وہ آپ بکلہ کی ہے اور کالے کوٹ اور کالے کیمرے کی ہے اس کالے کیمرے کو لسنس دینے میں میرا بھی تھوڑا بہت ایک پرسنس دخل ہے شیخ رشید شیخ رشید شیخ رشید اب میں آپ سے بزارش جو کرنے آیا ہوں آپ کو میڈان میں آنا پڑے گا یا آپ کو بدماشوں کے آگے اتیار پھینکنے پڑیں گے یا آپ کو یہ قانون کے کوٹ اتار دینے چاہیے یا ان قرائے کے گھنڈوں سے ہمیشہ ہمیشہ قانون کی رکھوالی کے لیے اور ڈیکٹیٹر کے سامنے وکیل کھڑا ہوا ہے بے شک سیاستدان نے کمزوری دکھائی ہو لیکن بارز نے اپنا حق ادا کی ہے اس وقت سب سے اہم جنگ یہ ہے موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ کوئی آمر آئے اور اس نظام کو لپیٹ دے ان کی جان بچ جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت زندہ رہے چوروں کو سزا ملے قانون کا علم بلند ہو اور چور اپنی اصلی جگہ پہ پہنچے جو ان کا اصل مقام اور اگر انہوں نے جیلوں میں نہیں جانا تو پھر جیلوں کے پھاٹک کھول دے کوئی فون چیننے والا ہے کوئی ویل کپ چوری کرنے والا اسی فیصد دس بیس فیصد ایسے بھی مجرم جینوں میں ہیں جن کا زمانت دینے والا کوئی نہیں جس طرح ایک دن میں تھا لوگ کہتے ہیں یہ ساری جداد ہماری ریجسٹری ضائع ہو جائے گی اگر ہم نے زمانت دی تو سو اس نظام کے لیے آپ کی جہاں میں خدمات کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ نوجوان ہیں اور آپ کا چاہے کسی پارٹی سے تعلق کیوں نہ ہو وکیل کی کوئی پارٹی نہیں ہے وکیل کی پارٹی پاکستان آئین قانون اور اسلام ہے چاہے اس کی جو بھی پارٹی کوئی نہ ہو اور جس دن وکیل نے یہ مقام دائدہ کر لیا کہ اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے اس کی پارٹی پاکستان اسلام اور غریب عوام ہے اس دن آپ دیکھیں گے اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا ورنہ جن اسمبلیوں کی چوئی ذلفکار صاحب آپ بات کرتے ہیں وہاں میرا سپیکر ہی نہیں کھلتا شیف شیف اب بتائیں میں پاکستان کا سینئر ترین پارلیمنٹینین ہوں چودری نصار کے علاوہ میرے ساتھ کوئی سینئر آدمی نہیں ہے اس پارلیمنٹ میں اور میں چار دفعہ نواز شریف کو شکست دے کر آیا ہوں اور آج وہ کہتے ہیں کہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا اگلی اسمبلی میں میں آپ کے سامنے خدا سے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ میں اسمبلی میں ہوں گا نواز شریف نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور کیا ہم خاندانوں کے غلام پیدا ہوئے ہیں کہ پانچ خاندان اور ان کے تیس نکارہ نکٹھو کر آپ دیکھیں ان کی اولادوں کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں میں مزاک نہیں کر رہا بعض لوگ میری بات کو مزاک سمجھ لیتے ہیں ان سارے لیڈروں کی اولاد دیکھیں ان کے پلگوں میں کچھرا بھزا ہوا ہے جس جس نے کرپشن کیا اللہ نے اس کی اولاد کو سزا دی ہوئی ہے اور آج یہ کہتے ہیں جناب ہم پہ ہم پہ موٹر سیکل چوری کا کیس کر دو اوقات آپ کی یہی تھی کہ آپ موٹر سیکل کے کیس میں پکڑے جاتے ہیں آپ کا سٹنڈرڈ یہی تھا کہ آپ سیکل کی چوری کے کیس میں پکڑ جاتے ہیں بدنصیبی یہ ہے کہ آپ آٹھ ہٹ سو کروڑ کے فلیٹوں کے کیسوں میں آگئے ہیں جس عمر میں ہمارے بچے کے اٹھارہ سال کا شنافتیکار نہیں بنتا اس عمر میں آپ نے اپنے والد کو ایک ایک عرب رپیہ گفٹ کیا ہے کم ہو بیش ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنی اولاد کو بانٹا ہے ہماری اولادوں کو ڈانٹے نہیں ان کو بھی بانٹ دیں یہ لکھ پتی ہو جائیں بتائیں اس معاشرے میں کیا زندہ رہنے کا حق ہے اکمرانوں کو مرنے کے بعد بیس لاکھ رپے دیئے سو روپے پہ دو سو بندوں نے موت کو قبول کیا ہے سو روپے پہ جس ملک میں دو سو بندوں نے موت کو قبول کیا ہو اور یہاں مرنے کا ریٹ ہے شرکپور میں مرے جنوبی پنجاب میں تو بیس لاکھ رپے ہے سنٹر پنجاب میں مریں تو دس لاکھ رپے ہے باٹا ہے اور سروس کے ریٹ کی طرح یہاں موت کا ایک ریٹ متین ہے اور بانٹے ایسے ہیں جیسے باپ کے اتونگ سے بانٹ رہے ہیں کسی داتا دربار کی خیراتی فنگ سے بانٹ رہے ہیں سر یہ آپ پر میں نہیں دیکھتا اس ملک میں اس ملک میں صحافیوں نے اپنے علم کو بلند رکھا بکنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اپنے علم کو بلند رکھا ہے اور اسی طرح اس ملک نے نامور وکالہ اور جج پیدا کی ہیں اور میں جب یہ کہتا ہوں میں نہایت ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں جب پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی انہوں نے یہ تاثر دیا جناب علی یہ تو ہمارے پر میں آگئے ہیں نوید مقدار ساکب نصار I salute to ساکب نصار also کمر باجوا پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے مجبور کیا ان کو اپنی ٹویٹ ری ٹویٹ کرنے کے لیے یہ بھی ایک سازشتی کے فوج کے اندر رکھنا بیدا ہو اس ملک کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پوسٹنگ کے لیے خواہ انہوں نے میں نے آپ کو کہا ڈی ایس وی کی پوسٹنگ کیوں نہ کرنی ہو لائلٹی دیکھتے ہیں کوالٹی نہیں دیکھتے اس ملک کا سب سے بڑا بوران یہ ہے کہ اس ملک میں پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے لائلٹی دیکھی جاتی ہے کوالٹی نہیں دیکھی جاتی میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ چار سال میں نواز شریف صاحب نے ایک بھی پوسٹنگ جو ہے ایک بھی ترقی جو ہے کوالٹی پہ نہیں کی قابلیت پر نہیں کی اپنے خاندان سے اور اپنے سے وفاداری کی بنیاد پر کی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ملک مکروز ہو گیا ہے اسحاق دار صاحب بڑی گرمی میں ہیں ان کا کاغذات بیسکلی ہیز منشی میں اسے قومی سمبلی میں منشی کہتا ہوں ہیز ناٹ ایک آنمیس آپ مجھے ثابت کریں میں ٹی وی شام کے آج کے پروگرام میں معافی مانگ لوں گا کہ ہیز ایک آنمیس اور اس نے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کو بھی غلط ڈاکومنٹ دیئے تھے اور مشرف نے کتنے دس ملین ڈالر جرمانہ دیا تھا یہ کاغذ چینج کرنے کے بڑے مہر ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی یہ تھی کہ سوئی گیس کا بل ٹھیک کرانا ہے کچھ دو اور لوگ بجلی کے بل کی یونٹ کم کرانے ہے کچھ دو اور لوگ ان کی کیا قابلیت ہے چار جماعتیں ہیں ان کی میں ان کے ساتھ رہا ہوں آپ یقین کریں دو لائنے نہیں لکھ سکتے یہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ملتے ہیں اس طرح دیکھتے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سابرہ شیخ رشید احمد لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مسلم اقنون نے جالی دستخل جالی ڈاکیومنٹس بنا رکھے ہیں انہوں نے ہماری انہوں نے دیکھا قوم باہر نہیں نکل رہی انہوں نے اداروں کو تباہ کیا نواز شریف کو ایجنڈا دیا گیا کہ فوج کو تباہ کرو نواز شریف کو ایجنڈا دیا گیا ہے کہ جتنا بڑا اس ملک میں کیا عالم اسلام کی تباہی آگئی اگر آج صدام میں عراق میں فوج زندہ ہوتی شاید عراق زندہ رہتا وہ میڈ مین جس کو کہتے تھے لیبیا میں اگر اس کی فوج زندہ رہتی تو شاید وہ زندہ رہتا سارا عالم اسلام تباہی کی طرف انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ تیل کے خزانے اور میٹلز کے خزانے پر ہزاروں میل دور بیٹھی ایک سپر پاور قبضہ چاہتی ہے اور آج پاکستان کا جو میں اہم کیس کر رہا ہوں اس کیس میں غیر ملکی دباؤ بھی شروع ہو چکا ہے اس ملک کو ڈرائے جاتا ہے کہ ہم نہ ہوئے تو پاکستان نہیں ہوگا وہاں ادھر تم دیلی کے جامعہ مسجد کے خطیب ہو جہاں خطرہ پیدا ہو جائے گا چور ہو تم ڈاکو ہو لٹیرے ہو بیمان ہو آپ کی تیس فیکٹرییاں ہو گئی ہیں اور غریب کوئی نوکری نہیں مل رہی ایک آدمی کو نواز شریف کی حکومت بتائے جس کو میرٹ پر انہوں نے نوجوان کو نوکری دی ہو بیٹیوں کے بال گھروں میں سفید ہو رہے ہیں بیٹوں کی عمر وہ آ رہی ہے جس کے بعد نوکری نہیں مل سکتی پھر وہ ڈاکے نہیں ڈالیں گے تو بتائیں کیا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوری کرے میری بیٹی فاطمہ تو زورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی ہاتھ کار دیے جائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہت زدہ علاقے میں یہ بات نہیں ہو سکتی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کے خطبے میں پوچھتے ہیں بتاؤ یہ آپ نے چوگا ہے عمر کہاں سے بنایا آپ کو تو ایک چادر ملی تھی اس کے بیٹے نے حضرت نے اٹھ کر کہا میں نے اپنی چادر کی وہاں نہیں کہا کسی نے کہ یہ بارے کیا ہوتا جی بارے ثبوت وہاں کسی نے بارے ثبوت نہیں مانگا اب یہ بارے ثبوت مانگ رہے ہیں میں آپ کو بہت دیان داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں میں ڈیٹیں دیتا رہتا ہوں پچھلی دفعہ میں نے ایک خیال تھا میرا یہ قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی کسائی بھاگ گیا اگر اس دفعہ قربانی نہ ہوئی ایک سال لیٹ ڈسین بھی دھوتے ہیں پینڈنگ ہوتے ہیں پیسے دیکھیں اب تو قانون کی جو ترازو ہے یہ قانون کی ترازو ہے کہتے ہیں کہ اور آپ کو کیا کہیں فادر کہیں آپ نے اپنے فادر کو بھی دکھیل لی ہے انہوں نے تھی نہیں کہا یہ گاڈ فادر کی ایسے کام ہوتے ہیں دادے بھلو کچھ ہو بابا کس نے کہا آپ نے خود نواز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی پاگل ہوگا جو اپنے نام نام رکھے گا دولت سر بات بڑی صاف ہے بلکل سٹیٹ پہ کہتا ہوں میں پاکستان کو معاشی طور پر روس کو اندر سے کسی نے نہیں توڑا تھا کوئی وہاں مظاہرہ نہیں نکلا تاجکستان میں ازبکستان میں یا نووی اس کی معیشت نے اس کو اندر سے توڑ دیا تھا اور آج پاکستان کا جو پینتیس ہزار کا مقروض بچہ ہے وہ ایک لاکھ پینتیس ہزار پہ پہ پہنچ گیا اور اکڑے پھر رہے ہیں عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں اس کا قصور صرف یہ ہے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں دو جنمن اپوزیشن لیڈرز ہیں مجھے ورکر سمجھ لیں اس کو لیڈر سمجھ لیں ایک کا نام عمران خان ہے دوسرے کا نام شیخ رشید بل بجائے گا پاکستان بل بجائے گا پاکستان میں وہ کلا سے جو گزارش میں رستے میں سوچ رہا تھا کرنے آیا ہوں ایکٹیو رول پلے کریں جس جس پارٹی میں آپ ہیں چھوڑو پر اتنی بڑی محفل کے شان کے مطابق ہی نہیں اس کا نام لے میں میں اس کا نام لے نا کیونکہ میں جس وقت اس کے والد کو گولی لگی اس وقت لاہور میں مجود تھا بڑے باپ کا بہت چھوٹا بیچ ہے بڑے باپ کا بہت ٹینہ قسم کا بیٹا ہے وہ جو ٹنڈی دل ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب عابد شیر علی میں 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 نے اس کو بچایا اس کے باپ کی وجہ سے سارے جو پلارٹ اس نے لیے ہوئے تھے پولیس فانڈیشن کے یہ سارا کرپٹ خاندان ہیں ان کے جتنے مالشی ہیں جتنے مراسی ہیں جتنے ان کے چاپلوس ہیں ان کو بتا یہ ہمارا جب کعبے پہ گردنیں کاتھی گئی تو بڑے بت کے گردن میں کلارا چھوڑ دیا گیا انہوں نے کہا یہ کیوں چھوڑا گیا انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے سو اس دفعہ کلارا بڑے بت کی گردن پہ یہ خود بہت ٹیپ ٹیس ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں گے تین ان کے مشن ہیں میرے بھائیوں نمبر ون یہ تاثر دیں ہم نہیں ہوں گے تو یہ ملک نہیں ہوگا ایک ناماد صاحب کہتے ہیں نظریہ پاکستان کو خطرہ ہے اس ملک کو بنایا بھی ایک وکیل نے تھا اور اس ملک کو بچائیں گے بھی وکیل انسان جائے گا جندہ ہے مکلہ جندہ ہے 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 اور میں مجھے معلوم ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں حال چھوٹا رکھا ہے ذلفکار صاحب نے جان بوجھ کے ان کو ان سب کا بھی مشبور ہوں اور ایک بات ختم کرنے سے پہلے اگر سوال کرنے چاہیں تو میں حاضر ہوں میں ایک بات جانے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں اس ملکی جمہوریت کی تباہی کا ذمہ دار نواز شریف ہوگا کیونکہ وہ یہ پیغام دے رہا ہے میں نہیں ہوں گا تو بڑا ایزی جوب ہے اگر ایک آدمی گلتی ثابت ہو جاتا ہے کیا اس کی پارٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کو نامینیٹ کر دے یہ کر نہیں سکتے یہ اپنے خاندان کے باہر کرنے کی سوچ نہیں رکھتے ورنہ حمزہ بھی تو ان کا بتی جائے دادے نے بھی اس کے نام کچھ نہیں لکھا اس نے کہا تو لارچوئی کارجو کچھ کرنا ہے یعنی ایک دادے نے بھی ایک بیٹے کی اولاد کے لیے کچھ نہیں لکھا اسے یہ قدو اور ٹھپر ہی پسان لائے ہیں اور اب کہتے ہیں جناب ایلی اب یہ کہتے ہیں جناب ایلی کہ ایک قوم کی بیٹی کو بلایا گیا نہیں ہوتا اگر آپ کے عمال اچھے ہوتے ہیں ہر ایک آدمی سمجھتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ آپ کی خواہش اور آپ کے کردوتوں پر ہو رہا ہے اور اگر نیلسن اور نیس پال کا اگر آپ وہاں ٹھیک بتا دیں یہ سارا کام اندھی اینڈ میں کہنا چاہتا ہوں یہ سارا کیس عمران خان نے نہیں نکالا یہ اللہ نے نکالا ہے میں تو نقشے میں دیکھتا رہا یہ کدھر ہے بریٹش ورجن مجھے تو نظر ہی